اب ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں سگجیکٹ میکینکس آف ماشینز ٹھیک ہے تو میکینکس آف ماشینز کے بارے ہیں پڑھے ہوں گے آپ نے جیسے کہ انجنیر میکینکس پڑھا ہے اس سے یہ ایڈوانس سگجیکٹ ہے یہ والے ٹیکس بک ہے جو ہم فالو کریں گے اور کسی کی بزرعت ہوئی تو میں آپ کو بتا دوں گا اور نورمل ہم یہ والے ٹیکس بک اور انٹرنل ریسورسز یوٹلائز کریں گے اس سبجیکٹ میں میں لی یہ والے جو ٹاپک ہیں کور کیے جائیں گے جو ہمیں گیون ہے اور یہ والے بک جو ہیں جو کمیلے بک ہیں اور اس سبجیکٹ کے اوبجیکٹو میں کیا ہیں اس سبجیکٹ کے پہلا اوبجیکٹو ہے تو انڈرسٹرینڈ ڈا میکینکس اینڈ میکینکس اینڈ میکینیزم انوالڈ ان ویریس ماشین ایلیمنٹس ہمیں انڈرسٹرینڈ کرنا ہے میکینیزم اینڈ میکینکس کو جو انوالڈ ہے ویریس ماشین ایلیمنٹ میں اور دوسرا ہے تو لرن دے اپلیکیشن ویریس ماشین کمپوننٹس اور لرن کرنی ہے اپلیکیشن ڈیفرنٹ ماشین کمپوننٹس کی اس کے لئے جو کورس لرننگ آؤٹکمس ہیں یہ والے ہیں سب سے ون پہلے سیلو ون ہے جس میں ہم انڈرسٹرینڈ کریں گے دا کونسپٹ آف میکینکس فور دی دیزائن آف ماشین ایلیمنٹس ہم کونسپٹ آف میکینکس پڑھیں گے کس کے لئے ٹو فور دی دیزائن آف ماشین ایلیمنٹس کے لئے جو پی ایلو ون ہوگا جو ہے انجن نولیج اور جی ٹو انڈرسٹرینڈ ان کو انڈرسٹرینڈ کرنا ہے اس کے لئے کلکیلیٹ تک کائنیمیٹک کاریکٹریسٹک آف میکینیزم ہم نے کائنیمیٹک کاریکٹریسٹک کو کلکیلیٹ کرنا ہے سچ اس لینکیج کیم گیرز گورنر ان ساری چیزوں کا ہم نے پڑھنا ہے اور یہ والا ہوگا اپلائی اپلائنگ میں آ جائے گا کیونکہ ہم نے ان کے کونسپٹ لرن کر کے انڈرسٹرینڈ کرنے کے ان کو اپلائی کرنا ہے پھر ریلیٹ انالیٹکل اور گرافیکل سولیشن ٹو کمپلیکس انجنیر پرابلم ان ویریس ماشین این میکینیزم اور ریلیٹ کرنا ہے انالیٹکل اور گرافیکل سولیشن بوک ٹو کمپلیکس انجنیر پرابلم سے جو ویریس میکینیز ماشین اور میکینیزم میں ہے یہ والی جو ہیں آپ کو آٹکو میں اس میں انالیز آئے گا کیوں ہم نے انالیز کرنا ہوگا اس میں کیا کیا تیزہ انجزہ رہی ہیں کیا نہیں آرہی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ پہلا بک دیکھیں گے تو اس میں یہ فیفت یا سکس چپٹر ہے تیوری آف ماشین کیے میں چپٹر ون جو ہمارے پاس ہے کائنیمیٹکس آف ماشین یا انٹرودکشن ٹو کائنیمیٹکس آف ماشین اس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے انٹرودکشن انٹرودکشن کیا ہوگا پہلے پہلے ہمارے پاس میکینکس ہوتی کیا ہے یہ پڑھیں گے انجنیر میکینکس کیا ہے اس کی برانچز اور ہم ماشین اور میکینیزم میں کیا فرق ہے اس کا دیفنیشن آف لنک یا ایلیمنٹ پھر کائنیمیٹک پیئر پھر دگری آف فریڈم اس کا گربلر کریٹیا دیریویشن اس کی نکرنی کھلی گربلر کریٹیا پڑھیں گے کائنیمیٹک چین کیا ہوتی ہے موبلیٹی آف میکینیزم سٹرکچر انورجن ماشین اور کائنیمیٹ چین انورجن میں انورجن اور فور بار چین سنگل سلیڈر پر ایک چین اور دبل سلیڈر پر ایک چین کے چیزیں کور کی جائیں گی اب سب سے پہلے ماشین ہے کیا ماشین ایسی دیوائیس جو ٹرانسفر کرے یا بدل دے ٹرانسفر کرنا بدل دے موشن اور پاور کو سورس انپوٹ سے آٹپوٹ میں ایک سورس انپوٹ سے دوسرے آٹپوٹ میں کنورٹ کریں یا اس کی ایک اور دیفنیشن ہے ماشین ایسی دیوائیس لیچ ریسی اینرڈی انرڈی ان سم ایوییبل فارم ان ایوٹلائیس تو دو سم ورک ماشین جو ایک ایسی دیوائیس جو ریسی کرتی ہے انرڈی کسی ایوییبل فارم میں اور ایوٹلائیس کرتی ہے اس کو کسی ورک کرنے میں جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے پسٹن سالنڈر میں کوئی نہ کوئی انرڈی ہوتی ہے جو انرڈی سپلائی کرتے ریکشن کرتی ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا جیسے کہ ہمارے پاس پیٹرول انجن ملیتے ہیں فیول اور ایر کا کمپیشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس کیمیکل انرڈی جو اس کو کنورٹ کرتی ہے جیسے پسٹن موو کرتا ہے تو یہ مکینیکل آؤٹپٹ مل گیا تو مکینیکل آؤٹپٹ ہمارے پاس آگیا جو ہمارے پاس مشینری is ڈیفائن is مکینیکل ڈیوائس اور پارٹ that keeps something working مشینری کیا ایک ڈیفائن کی جاتی ہے ایک مکینیکل ڈیوائس ہے یا پارٹ ہے جو کیپ کرتی ہے something working جو کیپ کرتی ہے کوئی چیز کام کرتی رہے ٹھیک ہے تو اس کون بولتے مشینری مشین اور مشین پارٹ کنزیڈ ایز گروپ مشین یا مشین پارٹ جو ہوتے ہیں کنزیڈ کیا جاتے ہیں ایک گروپ کی طرح سنگل اسٹرکچر کی نہیں ہوتا لیکن یہ پارٹ جو مل کے ایک گروپ بناتے ہیں سارے پارٹ کی انسیمبل کی جاتی ہے اس کے پارٹ آف مشین کلیکٹی ورک کرتے ہیں کلیکٹیو لی اور وہ ہمارے پاس ڈیزائیڈ آوٹ پوٹ دے دیتے ہیں اب ہمارے پاس آجتے ہیں میکینکس ہے کیا آپ نے پڑھا ہوگا سیکنڈ سیمیسٹر میں انجنیر میکینکس اسٹیٹکس اور ڈائنمی تو یہ اس میکینکس کی بات کی جائے یا میکینکس ہے کیا سیمپل ڈیفنیشن ہے برانچ آف سائنٹیفک انیلیسز دیت ڈیل ویت موشن ٹائم این فورس اس کار میکینکس برانچ جو ہے سائنٹیفک انیلیسز کی جو ڈیل کرے موشن ٹائم اور فورس کے ساتھ اس کو ہم بولتے ہیں میکینکس ٹھیک تو میکینکس نورمال ہی ہم نے پڑا تھا دو اسو میں ڈیوائیڈڈ ہے ایک اسٹیٹکس اور دوسرا ڈائنامکس اوکی تو اسٹیٹکس این ڈائنامکس میں یہ ڈیوائیڈڈ ہے ویسے نورمال ہی ہم نے پڑھا ہے برانچ آف انیلیسز کیسے ہوتی ہیں ہم نے پڑھا تھا آپ نے پڑھا ہوگا جو ہے ڈیوائیڈ کی جاتی ہے دو حصوں میں ایک میکنکس آف سولیڈ بوڈی میکنکس آف سولیڈ بوڈی دوسرا آتا ہے میکنکس آف فلوڈ جس کو فلوڈ میکنکس کہتے ہیں سولیڈ بوڈی میں ہم پاس دو چیز آتی ہیں میکنکس آف ریجڈ بوڈی اور میکنکس آف ڈیوائیڈ بوڈی ریجڈ بوڈی کون سے ہوتی جن کا شیپ چینج نہ ہو ہم فور سپلائر کرتے رہیں تو ان کا شیپ چینج نہ ہو بوڈی کا تو اس کو ہم بولتے ہیں ریجڈ بوڈی دی فرمی بوڈی جس کا شیپ چینج ہو سکے ٹھیک اب میکنکس بوڈی جو ہمارے پاس یہ فردر کلاسیفائیڈ ہے اسٹیٹکس اور ڈائنامکس میں اسٹیٹکس میں بوڈی جو ہیں ریسٹ میں ہوتی ہیں یا یونی فرم موشن میں ڈائنامکس میں ویٹ ٹائم چینج آتی رہتی ہے تو ڈائنامکس جو فردر کلاسیفائیڈ ہے کانیمیٹکس اور کانیٹکس تو اس سر جو ہم جو پڑھیں گے کانیمیٹکس کے بارے میں پڑھیں گے اور میکنکس آف ڈیپوام بارڈی میں آپ نے پڑھا ہوگا اسٹینج تو مٹریل ٹھیک ہے اور تھیوری آف فلاسٹی این سیوری آف فلاسٹی یہ والی دیپوام بارڈی میں آتی ہیں اس کے ساتھ کانیمیٹکس کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہمارے ڈائنامیس کی ہم برانچز پڑھیں گے اس سبجکت میں اب اسٹی کیا ہوتی ہے اس ڈیلز فید این آف اسٹیشنری سیسٹم پر ٹائم اس نوٹ کنزی در اس میں کیا کرتے ہیں نارس کرتے ہیں کس کے ساتھ اسٹیشنری سیسٹم کیا جس میں ٹائم ہم کنزی نہیں کرتے جب کے ڈائنامیس میں کیا کرتے ہیں ایس سیسٹم جو چینج ہو ویت ٹائم میں اب اسٹیٹکس کا اگزمپل لگتے ہیں اگر ٹیبل ایک جگہ پڑی ہے تو اس پہ ہم فورس اپلا کرتے ہیں تو اس میں چینج موشن میں نہیں آرہی تو بوڈی ریس میں رہی یہ اگزمپل ہے اور ڈائنامیس کا اگزمپل ہے ایک گاڑی موو کر رہی ہے اس میں سپیڈ چینج ہو رہی ہے تو سپیڈ چینج ہو رہی ہے مین کہ یہ ڈائنامیس کا ہے جو ٹائم چینج ٹیک پلیس کر رہی ہے اب یہ کی موشن کی قائد اپارٹ فرم دی فورس وچ پروڈیوز دی موشن یا این اینار وڈ ہم بول سکتے ہیں پلیس کو دی برانچ آف میکنکس کنسرن وچ دی موشن آف آبج آبج وچ آور ریفرنس دی فورس وچ کاز دی موشن تو میکنکس کی برانچ جو کنسرن وچ کے ساتھ ویڈاوڈ ریفرنس ٹو دی فورس کوئی بھی فورس کا ریفرنس نہیں لیا جائے جو کاز کرے موشن کو دیکھیں اس کی زیادہ ڈیفنیشن کلیر کرنی ہو تو آپ کو بک میں ایزی ڈیفنیشن مل جائے گی اس سے ایف ماشین کے بک میں جو خرمی کا بک جو میں نے آپ کو پروائیڈ کیا ہے پوزیشن ڈیسپلیسمنٹ ڈیسپلیسمنٹ روٹیشن سپیڈ ویلاؤسٹی ڈ ایکسلیشن ٹائنیمیٹکس میں ہم ساری چیزوں کی سٹڈی کرتے ہیں پوزیشن ڈیسپلیسمنٹ روٹیشن ویلاؤسٹی ڈ ایکسلیشن کی اب کائنیٹکس ہے کیا کائنیٹکس ہے سٹڈی آف موشن اینڈ ایٹ سکاس سٹڈی آف موشن کی جائے اور اس کے کاز اس کے پرہیں پڑھا جائیں تو اس کا مولتے ہیں کائنیٹکس کائنیٹک اینرڈی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا وہ کیس ستہم ہوتی موشن کے دوران ہوتی ہے سو اگزمپل لے سکتے ہیں اس سے کائنیٹکس ہوتی ہے اب مزید کلیر کر دی ہیں دیفنیشن کائنیمیٹکس کی سبجیکٹ میٹر جو دیل کرے جو میٹر کانسٹ کا ریلیٹو موشن کے لئے اس میں مین کے ریلیٹو موشن کی ریلیٹو ہوتی ہوتی ریفرنس دی موشن اس کے کمپیر میں کوئی ریفرنس نہیں لیا جائے کوئی ریفرنس نہیں لیا جائے تو اس کو بولتے ہیں کائنیمیٹکس میر کہ ہم سٹیڈی کرتے ہیں ریلیٹو موشن کو کائنیمیٹس ہم کیا کرتے ہیں ریلیٹو موشن کو سٹیڈی کیا جاتا ہے جس میں کوئی ریفرنس فورس نہیں کنسیڈر کی جائے تو اس کو بولتے ہیں کائنیمیٹس سمپل ورڈ رہے موشن میں بھی ریفر اس میکنیزم کائنیمیٹس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں موشن کو ریفر کرتے ہیں اس میکنیزم اب یہ کس کی دیفنشن بتا ہوئی ہے موشن کی موشن کیا کمبینیشن ہے انٹر کنیکٹڈ ریجڈ بوڈیز کی کمبینیشن ہے جو کیپیبل ہوتی ہیں ریلیٹو موشن پروڈیوز کرنے کے اب سمپلی ایگزمپل لیا گیا ہے آپ نے پڑھا ہوگا اس طرح کے ایگزمپل کس میں اسٹیٹک میں تو یہ اس طرح کا ایگزمپل ہے ایک جو یہ سمپلی اسٹیٹک یہ ہے کس کا ایگزمپل ہے اسٹیٹک کا اپکچر ریٹن ایٹ نیوٹن سپورٹڈ بائی تو وائرز تینشن تی وائرز تی وان تی تی وان چاہیے اب بتا ہوا ہے کہ اپکچر میں جو ویٹ ہے ایٹ نیوٹن ہے ویٹ کتنا ہے ایٹ نیوٹن سپورٹڈ بائی وائرز جو وائرز سپورٹڈ ہے وز میں تینشن پروڈیس کتنی ہوتی ہے تی ون این تی وائن ایچ تینشن تو ہم نے ایچ تینشن کو فائن ڈاوٹ کرنا ہے تو یہ ڈائیگرام کی ذن ہے اس میں تی ون کی حرزن سے 30 ڈگری انگل ہے اور ٹی ٹو کی ہرزن ڈال سے 60 ہے اس طرف 60 ہے تو ہم اس طرف 60 لیں گے یہ اس طرف 30 ہے تو اس طرف ہم اپس 30 ہوگی تو ہم نے ایک شیپ بنائی ریکٹینگل ہے اس میں یہ فورسل شو کر دیں یہ تی ون یہ ٹی ٹو اور یہ ایپ جی تی ٹرٹی پہ آگیا اور یہ 60 پہ آگیا یہ آپ کو کلیریفکیشن کے لیے ان کی ویلیو یہاں پر شوک کی گئی ہے سائن 30 جو ہے کو سکسٹی کے براب ہوتا ہے جو پوائنٹ فائم ہوتا ہے یا ون اپ آن ڈو اور کو سکسٹی سکسٹی ہوتا جو ہوتا ہے پوائنٹ ایڈ ہے آپ دیکھیں یہ وی میں ہے ایکس میں یہ ہوگی دوسری یہ ہوگی یہ وی پوزیٹو ایکس اس لیے پوزیٹو لیں گے اور یہ نیگٹو اس لیے نیگٹو لیں گے تو یہ کیا ہو جائے تی ون کوس 30 کیونکہ ہوتی ون کوس 30 ہو جائے گا اور یہ وی مائنس ہو جائے ہوگی کیونکہ یہ ہرزنٹل سنگل اس لیے کوس لیں گے تو یہ تی ون کوس 30 مائنس تی کوس 60 پلس 0 0 بھلے ناشو کر دیتے ہیں تو یہاں سے ہمارے پاس ان کی ویلیو پٹ کریں تو ہمیں کوئی نہ کوئی ریلیشن مل جائے گا یا اس میں کوس 30 اور ویلیو ویلیو کونسی ہیں تو یہاں پر کیا ہو جائے یہ تی ون سائن ہو جائے کیونکہ اپوز میں ہم نے انگل فائن ڈوٹ کرنی ہے یہاں پر یہ ویلیو سائن لیتے ہیں تو تی ون سائن 30 پلس تی ٹو سائن 60 is equal to 0 لیتے ہیں اور مائنس یہ ویلیو لے لیں is equal to 0 تو f کی ویلیو ہمیں given ہے f کی ویلیو کتنی ہے 8 تو f 8 پٹ کریں گے اور ان کی ویلیو پٹ کریں گے تو ایکویشن بنا لیں یا یہاں سے آپ t2 کی ویلیو پٹ کر لیں اوپر والی ایکویشن سے تو یہ ویلیو ویلیو پٹ کریں گے f g upon 2 is equal to t1 تو یہ 8 1 upon 2 into 8 is equal 4 newton ہو جائے گا اور t2 میں اس طرح پٹ کریں گے تو آپ کو t2 مل جائے گا جس میں کوئی کوششن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں on what or last session اب mechanism ہوتا کیا ہے اس کا تھوڑا پڑھ لیں what میں پڑھ یں میں explain کر لیتا ہوں clearly it is defined as the combination of rigid or resistance bodies assembled in such a way the motion of one cast constraint and predictable motion to other is known as mechanism constraint means limit turn to is go define combination of rigid bodies rigid body combine kiya jata hai ya register body combine kiya jata hai and assemble jata is jose jose motion hote a part k dous rai par k depend karke produce hote hai to kuch na kuch motion jose پروڈیو ہوتی ہے جس کو ہم پریڈکٹبل موشن کیا سکتے ہیں یا پریڈکٹبل موشن پروڈیو ہوتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں میکنیزم اگر ایک لنک ہم فکس کر دیں تو چین جو ہے نون ہو جائے گی میکنیزم وہ کیسے آپ کو زیادہ ہو جائے گا بھی ایک اسیمبلی ہوتی ہے اس میں کیا گئر ہیں ڈیفرنٹ پارٹ کو اسیمبل کرتے ہیں ریجن بوڈیز کو جو پرفارم کرتی ہے کمپلیٹ فنکشن آف موشن کو تو اس کو ہم بول سکتے ہیں میکنیزم ڈیوائی ڈیزائن ڈیزائن ڈو ٹرانسفرم انپٹ فورس اینڈ مومنٹ انپٹ فورس کو ہم ٹرانسفرم کرتے ہیں ڈیزائر سیٹ آف آوٹ پٹ فورس اینڈ مومنٹ میں میکنیزم جنرلی کنزسٹ آف موونگ کمپوننٹ سچ اس گئر اینڈ گئر ٹرینز تو میکنیزم اپس کیا ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کمپوننٹ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوا گئر میش ہوتے ہیں یا گیرز کے بارے پڑھتے ہیں اور بیلٹ چین ڈرائیوز آپ نے چین ڈرائیوز دیکھی ہوگی بائیک میں تو یہ سارے میکنیزم ہیں یا کیمن فالوورز میکنیزم لنکیج ایز ویلیز فرکشن ڈوائس اچیز بریک اینڈ کلیکچرز یہ سارے میکنیزم ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی فنکشن ہوتا ہے اس کے لئے یہ والے سارے ہیں فریم بیئرنگ سپرنگ ڈیفرنٹ جو ہیں سارے پتا ہوئے ہیں یہ سارے میکنیزم میں آ جاتے ہیں اب میکنیزم اور مشین ہوتی چاہے میکنیزم is a device which transform motion to some desirable pattern میکنیزم کیا کرتا ہے ایک ڈوائس ہے جو transform کرتا ہے موشن کسی ڈیزائبر پیٹرن میں and typically develop very low force اور typically produce کرتی ہے low forces and transmit little power میکنیزم ہے little power transmit کرتی ہے تو میکنیزم کیا ہے ایک ڈوائس ہے جو transform کرتی ہے موشن کسی ڈیزائبر پیٹرن میں جو typically develop low forces کرتی ہے اور transform کرتی ہے تھوڑا سا پاور جبکہ مشین کیا ہوتی ہے مشین جو ہوتی ہے combination of mechanism ہوتی ہے اس میں different mechanism ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ڈیزائن کرتے ہیں کیا جاتے ہیں ان کو ساروں combine کیا جاتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس پاور اچھی خاصی quantity میں مل سکے تو اس کو ہم بولتے ہیں مشین اب پاور جیسے ملے گا تو ہمیں کوئی نہ کوئی موشن بھی جائے ہوگی جیسے گھڑی ہوں موشن لیتے ہیں تو اب ہم پڑھ رہے ہیں different types of motion ایک ہے simple motion فرس پہ ہم پڑھ رہے ہیں simple motion simple motion کسے بولتے ہیں when the motion of a body is confined to only one plane the motion ہے body کی صرف ایک کی plane پہ depend کرتے ہیں یا ایک کی plane پہ confined the motion is said to be plane motion تب motion کی جاتی ہے plane motion میں plane motion جو ہے can be either rectilinear اور curvilinear تو plane motion rectilinear بھی ہو سکتی ہے اور curvilinear بھی ہو سکتی ہے اب rectilinear motion کیا ہوتی ہے rectilinear motion کیا ہوتی ہے it is simplest type of motion and is along a straight line path یہ simplest type of motion ہوتی ہے جو straight line path میں ہوتی ہے such a motion is known as translatory motion تو اس طرح کے motion کام بولتے ہیں translatory motion جیسے کہ ایک گاڑی چل رہے ایک straight path پہ تو وہ translatory path پہ move کر رہے ہیں تو اس طرح کی motion کو ہم کیا بولتے ہیں rectilinear motion اور دوسرا ہے curvilinear motion it is the motion along a curved path کسی curved path میں motion ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں curvilinear motion such a motion when confined to one plane اور وہ ایک ہی plane کے طرف confined ہوتی ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں curvilinear motion جیسے آپ نے بچپن میں aeroplane بنائے ہوں گے کاغس کے تو آپ اس کو air میں throw کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں تھوڑا curved path میں move کرتے ہیں تو اس طرح کی motion کو ہم بولتے ہیں curvilinear motion اس میں کیا ہوتا ہے all the particles of a body travel in concentric circular path میں کسی نہ کسی concern circular path میں move کر رہے ہوتے ہیں of constant radii about the axis of rotation of perpendicular to the plane such اس میں دوسرا example ہے pulley rotating about a fixed shaft کس کوئی بھی pulley rotate کر رہے ہیں fixed shaft پہ اور a shaft rotating about its axis and the motion is said to be plan rotation motion تب ہم پاس motion ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں plan rotation motion اب ہم basic definition پڑھیں گے ان چیزوں کی پڑھنے اور سلسل کی پڑھیں گے لنک اور element کی kinematic پیہت کی kinematic chain کی چیزوں کی میکنیزم ماشین کے بارے میں ابھی پڑھائیں سٹرچر کا آگے پڑھ لیں گے ڈگری آف فریڈم کیا ہوگا مرابللز گرائٹیورین کیا ہوگا انورجن کیا ہوتی ہے اس کا kinematic chain اور انورجن پڑھیں گے انورجن اور فور بار چین سنگل سلائیڈر کرنگ چین اور دول سلائیڈر کرنگ چین کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ basic definition ہے اس طرح ہم move کریں گے اب آتے ہیں kinematic link اور element kinematic link اور element کیا ہوتا ہے each part of machine which move related to some other part each part of machine which move related to some other part is known as kinematic link or element ہر ایک part جو machine کا جو move related to some other part جیسے کہ ایک part move کر ہے جیسے آپ نے gear trends دیکھ ہوں گی یا آپ نے chain جو ہے move کر رہے جیسے bicycle میں دیکھا ہوگا یا bike میں دیکھا ہوگا یا different engine میں دیکھا ہوگا تو یہ سارے ہمارے پاس kinematic link اور element کہلاتے ہیں a link میں consist of several parts تو link جو ہے سورا parts consist ہو سکتی ہے سارے parts ایک اسے سے ریلیٹو میں move نہ کر رہے ہو کوئی stationary part اور کچھ move کر رہے ہو a link اور element need not to be rigid body اور link جو ہوتی ہے یا element ہوتا ہے rigid body ہونا لازمی نہیں ہے but it must be resistent body اور یہ لازمی ہے کہ resistant body ہو تو یہ روکے کچھ نو کچھ کریکٹر سٹک کیا ہوتے ہیں it should have a relative motion kinematic link میں ہمارے پاس ہوگی تب ہمارے پاس اس میں کوئی motion لازمی پروڈیوز ہونی چاہیے اور دوسری کریکٹر سٹکتا ہے it must be a resistent body دوسرا یہ resistent body ہونی چاہیے جیسے کہ ایک ایک شوک گیا گیا ہے جیسے ہم نے پیاری سلیڈ میں یہ واری ڈائیگرام دیکھی تھی تو اس میں ڈیفرن لنکس پتائے گئے ہیں link one کہاں پر پسٹن پسٹن روڈ اور کروس ہیڈ تو پسٹن پسٹن روڈ اور کروس ہیڈ ان کا یہ link آ جائے گا اب link two کہاں ہے اس کا connecting روڈ with big and small end connecting road big and small end کے ساتھ تو یہ بھی کیا link ہے یہ linkage کر رہا ہے یہ motion کو transfer کر جگہ اور دوسرا ہے کرینک کرینک شافٹ کرینک آگئی ہے یہ والی جو کرینک آگئی ہے کرینک شافٹ ہوگا سپلر اور کرینک شافٹ اور یہ فلائی ویل and سائنلنڈر اور سائنلنڈر یہ ساری چیزیں جو رہی ہیں لنک 3 اور چوتھا لنک کون سا ہوگا engine frame جو پورا frame جس engine رکھا گیا ہے اور main bearings جو bearings جو یہاں پر ہوں گے جو اس میں روک رہے ہیں روائی بیشن وغیرہ کو یا سپورٹ کرنے کو ان کے connection کو یہ چوتھی لنک ہے types of link یہ کس کے ہیں kinemid link یا elements کے types ہیں اب ہم آتے types of link پہ پہ ل ج link ج mean جن کا shape change نہ ہو a rigid link is one which does not undergo any deformation ایسی link جس میں deformation take place نہ کریں while transmitting motion جو transmit کر رہے ہوں motion اس کے دوران deformation take place نہ کریں تو اس تا آگی link کو بولتے ہیں rigid link تو اس کے example میں کیا جاتا ہے crankshaft connecting road تو اس کا example ہے ایک crankshaft لی گئی ہے یہ والی جو ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں rigid link اس کے علاوہ connecting road ہے یہ as connection provide روڈ ہے جو as support provide رہے ہوگی یا اپنے engine میں different part میں لنک کو بولتے ہیں rigid link اور دوسرا type ہے flexible links flexible link کون سے ہوتی ہیں a link flexible link is one which partly deform in a manner not to affect the transmission of motion جو flexible link ہے جو partly deform ہوتی ہے but motion کو effect یہ نہیں کرتی motion جو same way میں transform ہوتی ہے but جو link ہے partly deform ہوتی totally deform نہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا belt یا chain آپ نے motor میں دیکھا ہوگا belt ہوتا ہے water کی جو motor ہوتی اس میں بھی آپ پاس belt use ہو رہا ہوتا ہے ہوتی یہ والے link کلاتی ہے flexible link جیسے کہ آپ gear کے اوپر chain دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی کیا ہے flexible link یہ partly deform ہوتی تھے تیسری ہوتی ہیں fluid links fluid link کون سے ہوتی ہیں a fluid link is one which is formed by having a fluid in resect recept and the motion is transmitted through the fluid by pressure or compression only a fluid link is one which is formed by having a fluid in a receptacle and the motion is transmitted through the fluid by pressure and compression only a -si link joh form ki jahe fluid ke through through jis mein fluid joh working action karra ho or energy transfer ho rai ho yaha joh my out pressure yaha compression ke through jays kais kais hydraulic check hydraulic brakes تو ہائیڈرائی جیک اور ہمیں فورٹس کم لگا جاتے ہیں اور اچھی خاصی فورٹس ہمیں آٹ پر ملتی ہے کیوں کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے فلٹس کا جو پریشر ہوتا ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ کلاسیفکیشن آف لنک کا یا یہ اچھی ہے ویسے یورینری بھی بول ستے ہیں ایک لنک جانا پر اٹیشت ہو وہ اس میں نہیں کیون ہے اس کے علاوہ جب ٹو لنکس اٹیشت ہوں اس کو ہم بولتے ہیں بائنری لنک بائنری مینن تو ٹرینری میر ٹری کوارٹرین میر فور روم ٹو یہ اس بیٹسٹ ہوں بائنری تونری اور کوارٹرینری سے بائنری کیا ہوگی جس میں ٹو پائنٹس جو ہیں پیسٹ ہوں گے link connected to other links at two points ایسی link جو connected ہو other links سے two points تو اس کو ہم بولتے ہیں binary link اور ternary کیا ہوگی three points پہ link connected to other link at three points تو اس کو ہم بولتے ہیں ternary link اس کے بعد quaternary link link connected to other links at four points link جو other links سے connected ہو چار points پہ جیسے کیسے بتایا گیا ہے اے فگر میں دو پوائنٹس پہ connected ہے بی فگر میں تین پوائنٹس پہ connected ہے اور جی فگر میں four points پہ connected ہے اب ہم پڑھیں گے kinematic pair classification link کے بعد kinematic pair kinematic pair ہوتا کیا ہے کچھ idea کسی کو تو kinematic pair ہوتا کیا ہے جب do link یا element of machine جو ہوتے ہیں جب contact میں آتے ہیں ایک دوسری ایک سال تو وہ فارم کرتے ہیں ایک pair تو اس کو ہم بولتے ہیں kinematic pair the two links or elements of a machine when when in contact with each other are said to be form a pair تب یہ فرم کرتے ہیں pair تو اس کو ہم بولتے ہیں kinematic pair if the relative motion between them is completely or successfully constrained or is in definite direction تو اس میں ہو سکتا ہے کہ relative motion between them جو ہوتی ہے completely یا successfully constrained ہو سکتی ہے تو یہ different types ہیں اس کے completely constrained میں اسکوائر ہول آجاتا ہے اسکوائر آجاتی ہے اب ان کی definition جو ہے successful constraint جو ہے جیسے کہ شافٹ ہے کسی بیارنگ میں تو ان کی definition ہم اب پڑھیں گے next slide میں completely constraint کیا ہوتا ہے incomplete constraint کیا ہوتا ہے اور successfully constraint کیا ہوتا ہے اب constraint motion کے 3 types ہیں number 1 is completely constrained motion completely constrained motion کس کو بولتے ہیں when the motion between a pair is limited to definite direction irrespective of the direction of force applied then the motion is set to be completely constrained motion جب motion کسی پیر کی جو limited ہو کسی نہ کسی particular direction میں جو depend نہ کر رہی ہو force applied پہ irrespective of the direction of force applied direction جو ہے force اس پہ depend نہ کر رہی ہو تو آپ سیدھا بول سکتے ہیں یہ کہ motion جو پیر کے بیچ میں وہ limited ہو کسی نہ کسی ایک particular direction کی طرف ہو mean کہ ایک کسی direction کی طرف particular direction کی طرف motion ہو force applied کی direction پہ depend نہ کر رہی ہو تو motion کام completely constraint بول سکتے ہیں x کا example ہے the motion of a square bar in a square hole square bar کی motion جو ہے کسی square hole میں اب square mean آپ کے پاس rectangular type shape ہوگا تو rectangle type bar جو ہے اسی square hole میں ایک direction موو کرے گی horizontal circular تو موو نہیں کرسکتی کیونکہ square ہے rectangle type shape ہے تو یہ بار جو ہے horizontal موو کر گی تو fix direction ہے horizontal تو اس طرح کی motion کون بولیں گے constraint motion the motion of shaft with collar at each end in a circular تو motion of shaft جو ہے collar fix کیا گیا ہے یہاں پہ تو یہ کس طرح موو کرے گا circular میں موو کرے گا ایک ہی direction ہے موو کر رہا ہے اور اس کے لئے ایک example ہے the piston and cylinder تو piston and cylinder میں کیا ہوتا ہے to and fro motion ہوتی ہے جو limited to definite direction ہوتی ہے it will only reciprocate related to cylinder اب related to cylinder میں reciprocate کرے گا ٹھیک ہے تو تب ہم کہتے ہیں یہ کونسی ہے completely constraint motion اس کے لئے ہوتا ہے incompletely constraint motion incompletely constraint motion کس کو بھولتے ہیں when the motion between a pair can take place in more than one direction جب بھی motion کسی پیر کے بیچ میں take place کرے ایک سے زیادہ direction میں then it can be an incompletely constraint incompletely constraint motion جب بھی motion کسی پیر کے بیچ میں اب پیر کے بیچ میں ہم پڑھ رہے ہیں تو میں اس لئے پیر کو ignore کر رہا ہوں word کو تو جب بھی motion take place کریں more than one direction میں تب ہم بولتے ہیں incompletely constraint motion اس کا ایگزمپل ہے a circular bar اور شافٹ in a circular hole اب سرکلر بار یا شافٹ کسی سرکلر ہور کے اندر ہوں تو اس میں کیا پوسیبلٹی ہے ہو سکتا ہے شافٹ اوپر نیچے آگے پیچھے موو کرے یا دوسری پوسیبلٹی ہے شافٹ جو ہے سرکلر ڈائیشن موو کرے تو دونوں ایرسپیکٹیو ہیں ایک دوسرے کے دونوں ڈیپیننٹ نہیں ہیں تو ان دونوں کے پیچھے نو رلیشنشپ ہے تو اس طرح کی موشن کو ہم بولیں گے incompletely constraint motion اب آتے ہیں successfully constraint motion اب successfully constraint motion کون سے ہوگی when the motion between the elements forming a pair is such that the constraint motion is not completed by itself but by some other means جب بھی موشن کسی ایلیمنٹ کے بیچ میں فارم کا اپیئر اس طرح سے کہ موشن جو complete ہو خود بے خود نہ ہو بلکہ کوئی ادھر سورس جو ہے وہ کوئی نے کوئی رول ادا کر رہی ہو رول پلے کر رہی ہو اس کو complete کروانے میں تو اس کو ہم بولتے ہیں successfully constraint motion ٹھیک ہے اس میں کیا ہے شافٹ ان فوٹسٹے بیرنگ جو شافٹ ان فوٹسٹے بیرنگ میں موگ کر رہا ہے آئس انجن والز اور پسٹن انسائیڈ ان سالنگر شافٹ ان فوٹسٹے بیرنگ کا ایگزمپل لیتے ہیں کیسے اب دیکھیں یہ فوٹسٹے بیرنگ ہے یہاں پر شافٹ پلیس کیا گیا ہے کیا پلیس کیا گیا ہے شافٹیں شافٹیں تو شافٹ دو ڈریکشن میں موگ کر سکتا ہے اوپر نیچے اور سرکلر ڈریکشن میں تو اس طرح کی موشن کو ہم کیا بول رہے تھے انکمپلیٹلی کنسٹریند موشن اب ہم کیا کریں شافٹ کے اوپر اوپر کی طرف ایک لوڈ رکھ لیتے ہیں تو شافٹ ریٹکل ڈریکشن میں موگ نہیں کرے گا اب سرکلر ڈریکشن میں موگ کرے گا تو ہم نے فکس کر دیا اب لوڈ یہاں پہ کوئی نہ کوئی رول پلے کر رہا ہے تو اس طرح کی موشن کو ہم بولتے ہیں سکسیسولی کنسٹریند موشن دوسرا ایگزمپل ہے آئیس انجن والز آئیس انجن والز کا ایگزمپل دیتا ہوا ہے کہ یہ کیسے موگ کر رہا ہوتے ہیں یہ پسپنس سلنڈر موگ کر رہا ہے تو یہاں پسپنس سلنڈر موگ کر رہا ہے تو یہاں پر ڈیفرنٹ میکنزم بنا ہوئے کرنگ کیس کے تھروں ٹھیک ہے یہاں کنیکٹنگ روڈ کے تھروں ہمارے پاس ڈیفرنٹ موشن ہوتی ہے یہاں پر گیرز کے تھروں چین کے تھروں یہ کنیکٹیڈ ہے والز تو یہ روٹٹ کرے گا تو یہ والز کو کیا کر رہا ہے ڈائیکشن دی رہا ہے کب اوپن ہونا ہے کب ایگزمپل ہونا ہے تو یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کس پہ اس انپٹ پہ پسٹن کے مومنٹ پہ تو اس طرح کی موشن کو ہم بول سکتے ہیں سکسیس فولی کنسٹرینڈ موشن اس کے لئے پسٹن انسائیڈ ان سائلنڈر تو اس میں پسٹن انسائیڈ سائلنڈر موکر رہا ہے تو وہ بھی سائلنڈر پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے سائلنڈر کے ویتھ ریسپیکٹ ٹو موکر رہا ہے تو اس طرح کی موشن کو بھی ہم بول سکتے ہیں سکسیس فولی کنسٹرینڈ موشن اس کے لئے اس کے لئے نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے کلاسیفکیشن آف کائنیمیٹک پیئر یا نیکسٹ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کلاسیفکیشن آف کائنیمیٹک پیئر یہاں تک کوئی کوسٹن ہے تو آپ پلے بک میں دیکھیں گوگل پہ بھی دیکھیں اور مجھ سے بھی آس کریں آپ مجھ سے واتس اپ یا لائے سیشن میں دونوں میں پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی ڈیفکلٹی ہو ٹھیک ہے تو اب ہم نیکس سلائیڈ میں سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ابھی ہم نے کیا کیا پڑھ مشین کیا ہوتی ہے میکینک کی برانچ کیا ہوتی ہیں لنکز کیا ہوتی ہیں اور موشن کیا ہوتی سمپل موشن کیا ہوتی ہے اس کے ٹائپز کانیمیٹک پیئر کے ٹائپ سے کیا ہوتے ہیں اور کسٹریائنڈ موشن کیا ہوتی ہے یہ ہم نے پڑھا ہے اس میں کوئی کورسٹن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے that's it